اس وقت جو اینا بہت بڑی پولیٹیکل ڈیسیجن ہو رہی ہے عمران خان کی اوپر جو نے اس قوم نے اعتماد کیا ہے سب سے بڑا بینڈیٹ دیا ہے پوری ملک میں یعنی خیبر پختلفہ میں پنجاب میں سن میں بروچستان میں اور ایک پپولیڈ لیڈر ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس کے ساتھ ڈسکشن ہونی ہے ہمارے اس کے ساتھ جو اینا مشاورت ہونی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اگر آپ ہمیں یہ موقع نہیں دے رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کریں تو یہ تو اللیگل ہے جیل کے اپنے قوانین ہیں رونز ہیں منول ہیں اس کو پر عمل کیا جائے ہم کوئی اس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں ہم نے اس کے ساتھ ایک مشاورت کرنی ہے ہمارے لیڈر ہیں وہ اس نے جو اینا پاکستانی عوام نے اس کو بہت بڑا منڈیٹ دیا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں کہ اس طرح جو اینا ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے عدالت سے ہم نے اپرول دی ہوئے ہیں اگر اس کے بوجود بھی ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف جو اینا کنٹمٹ میں جائیں گے اور میں اپنے لائر کو بھی کہتا ہوں کہ وہ جو اینا اس کیلئے کنٹمٹ کیلئے فائل سیار کرے دیکھیں ہم اس وقت جو اس وقت ملک کے صورتی حال ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کا تضحیق ہو رہی ہے کل جو اینا میاستم کو پشاو رائے کوٹ نے رہداری زبانیں دی پھر بھی پنجاب پولیس پہنچی ہوئی تھی اور ادھر جو رانی جو بیٹی ہوئی ہے جس طرح وہ بات کر رہی ہے اور جس طرح وہ دمکیاں دے رہی ہے اور جس طرح جیلی منٹیٹ کی اوپر جو اس کے پاس منٹیٹ ہے نہیں اور پھر جو اینا ہماری لوگوں کو وہ لالج دے کے دباؤں ملا کے پریشر دے کے اپنے ساتھ ملا کے پنجاب میں حکومت بنا رہی ہے یا وفاق میں حکومت بنا رہی ہے تو میں اس حکومت کی کیا کریڈیبلیٹی ہوگی اس کی کیا سے ہوگی کون اس حکومت کو رسپیکٹ دے گا کون اس حکومت کو مانے گا ایک دیکھیں اس ملک کے ساتھ کلوان نہ کرے بوت ہو گیا اس ملک کے ساتھ آپ اگر عوام کی رائے کی توہین کریں گے اس کا احترام نہیں کریں گے تو یہ ملک کیسے ہے کہ پڑھے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک قرون کے مطابق اور آئین کے مطابق چاہتے ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو ملک میں رولہ فلا ہو قانون کے حکمرانی ہو آئین کی بالدستی ہو تو میں اس پہ بہت بسامت کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پوچھ کرتا ہوں میں سپرانلٹر خود بات کرنا چاہتا ہوں ٹیلیپون پہ نہیں ملنا اور انشاءاللہ میں نے ملنا ہے ضرور کیوں کہ اس وقت جو ہمارے مختلف الائنس جاری ہے جو اس وقت مختلف سن میں جو تحریک شروع ہو چکی ہے جو بلوچستان میں ہے میں نے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کا وزٹ کرنا ہے میں سن میں جاؤں گا اور یہاں لاہور میں بھی میری خواہش ہے کہ میں تحریک الابیک سے بھی ملاقات کروں تاکہ یہ جو ریکنگ ہوئی ہے یہ اس قوم کی ساتھ بڑا کلوار ہوا ہے اور یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی نمائندگی اور لیڈی شپ چنیں یہ بند کمرو میں پیچھلی نہیں ہو سکتے یہ ملک جو انا یہ قانون اور آئین ہمیں یہ پروٹیکشن دیتی ہے کہ ہم آزادی رائے ہمارا قانونی حق ہے ہمارا جو انا فریلی مومنٹ ہمارا قانونی حق ہے اور پبلک کا جو بندیٹ ہے آئین میں اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم پورا کیس جار کر رہے ہیں سپرمکورٹ پر بھی جائیں گے اور اس کیس کو جو انا ہم عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اپنے پنڈیمیلٹل رائٹس کے لیے جو ہماری شہری کی حقوق ہے اس کی لیے سپرمکورٹ کڑا دی ہوں گا تو شاید یہ بہت بڑا علمیہ ہوگا کیونکہ چپ جسر صاحب نے خود کہا رہا تھا کہ میں آئین کو بالدست رکھوں گا میں کسی کی ساتھ جو ہے نا تو یہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ نے اگر آئین کو بچانا ہے تو یہ ٹائم ہے کہ آپ ایکشن لے جو کمیشنر نے جو الزامات لگائے اس کی پر انکوائری کریں انکوائری کریں ہم تو ہی نہیں کہتے دودھ پھانی کا پھانی ہو جائے گا حقیقت سامنے آ جائے گی مہربانی کریں پبلک مینڈیٹ کی توہین ہونے سے بچائیں اس میں کس حد تک آپ تو کمیابی ہوئی ہے کیا لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یا وہ دوسری جانب جائے ہیں نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مختلف ملاقاتیں رہی ہیں اس کی بہت پازیٹیو نتائج لکھنے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری بلک میں جو اس وقت لوگوں کی کنسان ہے ایلکشن کے اوپر ہم سب کو متاہت کرے تاکہ ایلکشن جو ہے دا یہ عوام کا منڈیٹ ہے کہ وہ جس کو منڈیٹ دینا چاہے وہ ایلکشن کرے یہ کسی اور کا منڈیٹ نہیں کہ وہ ایلکشن کروائے گا اور ایک جالی اور لنگی جمہوریت نہیں ہم صحیح معنی ملک میں مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں ہم سیویلین سپرمیسی چاہتے ہیں ہم آئین اور قانون کی بلہ دست چاہتے ہیں تو اس لئے ہمارے برابطے ہیں انشاءاللہ میں دیگر لوگوں کے ساتھ برابطے میں ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک پہ امن ہوں ملک میں اس وقت جو بدددی کی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کی مایوسی ہے تو یہ وہ لوگ مسائل کو حل کر سکے جس کے پاس پرپٹیک بینڈیٹ ہو حضرت صاحب یہ بتائیے کہ لازٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ملک میں مسید سپیل آئے کیونکہ ریکنگ ہوئی پاکستان میں تو اس دوران جو آج دوسری دفعہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں کیا کوئی امریکی حکام یا بیرونی موالک سے آپ کے ساتھ کوئی رافتہ کیا گیا ان کی جانب سے کوئی معاملت دی جائے گی سارے سلسلیں نہیں نہ ہم نے یہ مطاربہ کیا ہے نہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپنے ملک کی ادیلہ سے کہ وہ انصاف کیلئے کرے ہو وہ اپنے عوام کے ساتھ کرے ہو وہ قانون کی بلدستی کیلئے کرے ہو ہم کسی ملک کو یہ احتیار نہیں تھے کہ ہمارے ملک میں وہ انٹرفیرنس کرے ہمارا ایک بسیکلی وقف یہ تھا کہ اس وقت جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جو دنیا جبوریت کی چیمپئن ہے وہ جو انا اس کے وقت اس کے اوپر آن کے بڑھ کے ہوئی ہے ہم صرف جو انا ملک میں جو ہمارے عدلیہ ہے ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس آئین شکلی میں اور جو قانون کی پوری طرح پابالی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لے